السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین اکرام آج میرے نشست کا موضوع ہے کالے گورے میں فرق آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے میں مائی دو ہزار بیس اور جون دو ہزار بیس کی بات کر رہا ہوں لوگ کیا ہیں روڈ پر ہیں اور مختلف قسم کے بینر لیے ہوئے ہیں جیسے بلیک لائفز میٹر فرسی طریقے سے وائٹ سائلنس وائلنس میرے بھائیو ایسا کیوں ہو رہا ہے امریکہ کے اندر کیا کرونا ختم ہو گیا جبکہ دو ہزار بیس میں ہم اور آپ کرونا سے جوج رہے ہیں اور امریکہ ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں کرونا کا زیادہ اثر ہے چار لاکھ کے قریب لوگ دنیا سے جا چکے ہیں تو آخر یہ لوگ روڈ پر کیوں نکلے ہوئے ہیں مسئلہ کیا ہے میرے بھائیو امریکہ کے سابق پرسیڈنٹ براک اوباما جی کی قیادت میں بھی لوگ نکلے ہوئے ہیں روڈ پر ہیں مسئلہ کیا ہے آئیے مسئلہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کالے گھورے کا مسئلہ ہے کس طریقے سے ایک گھورے پولیس والے نے ایک کالے آدمی کو دبایا اور مارا تو مسئلہ کیا ہے اور ان لوگوں نے بینر بھی نکالے وہاں کے عورتوں نے نکالا یہ کہہ کے کہ ہم عرب مسلمان نہیں ہیں ہم عرب کی طرح خاموش رہنے والے نہیں ہیں ہم اپنی لڑائی لڑنے والے ہیں میرے بھائیو اسلام کے اندر کالے گھورے کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر یاد رکھے گا تقویٰ کی بنیاد پر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ گھورے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ان کو فضیلت حاصل ہے ان کو مقام حاصل ہے اور کالے لوگوں کا حاصل نہیں تو انہیں پتا چلنا چاہئے ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں ہمیں اور آپ کو جو اسلام ملا ہوا ہے اس کے اندر دیکھ لیجئے کیا کالا کیا گورا کیا مالدار کیا فقیر جب حج پر سب لوگ جاتے ہیں تو کیا بادشاہ کیا غدا سب لوگ کیسے ہیں بس ایک ہی لباس میں وہ ہے وائٹ سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے نعرہ تحوید مرہ بھائیو ہمیں اور آپ کو جو اسلام کی دولت ملی ہوئی ہے پوری دنیا کے لیے یہ اتمنان ہے اور شانتی ہے اسلام کے اندر ہے قرآن کے اندر ہے کس کو فضلت حاصل ہے کس کو مقام حاصل ہے سورہ حجرہ سورہ نمبر انچاس آیت نمبر تیرہ ان اکرمکم انداللہ اتقاکم کہ عزت والا اللہ کی نزدیک وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہزگار ہو یاد رکھئے گا اللہ کے یہاں حسن و جمال مال و منال خد و خال جاہو جلال میار نہیں ہے بلکہ اللہ کا ڈر اور خوف میار ہے اللہ تعالیٰ کسی کی سورت کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ سیرت کو دیکھتا ہے یاد رکھئے گا اللہ کسی کے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ آمال کو دیکھتا ہے اس لئے حدیث کا اندر آیا صحیح مسلم کتاب البیر والسلہ حدیث نمبر 2564 ابو حرار رضی اللہ عنہ نبیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری سورتوں اور تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے آمال کی طرف دیکھتا ہے یاد رکھئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر کہا تھا اب وہ نظرہ بیان کرتے ہیں ایک صحابی کے حوالے سے مسند احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 23489 صحیح روایت ہے یہ سنو بے شک تمہارا رب ایک ہے تمہارے باپ ایک ہے سنو کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضلت نہیں ہے اور کسی عجمی کو کسی عربی پر فضلت نہیں ہے پھر اسی طریقے سے کہا سنو کسی گھورے کو کالے پر اور کسی کالے کو کسی گھورے پر کوئی فضلت نہیں ہے لیکن تقوی کے ذریعے آپ غور کرتے ہوئے چلیں بلال حبشی ہے رضی اللہ تعالی صحیح رومی ہے رضی اللہ تعالی سلمان فارسی ہے رضی اللہ تعالی کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا بس یہ شیر کی حد تک سنیے خدا کے گھر کا گلاف کالا سیاہ رنگ کا بلال بھی ہے خدا کے گھر کا گلاف کالا سیاہ رنگ کا بلال بھی ہے خدا نہ دیکھے کسی کی صورت عمل سے انسان انسان بھی ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالی موزن رسول ہے کالے کا لوٹے تھے اس لئے میرے بھائیو یہ تفریق ختم ہونا ضروری ہے ہم اور آپ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اللہ تعالی نے اسلام جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے یہ چند باتیں میں نے ابھی جو امریکہ میں چلنا اس کے مناسبت سے آپ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی یہ جو تفریق چلنا ہی ہے اس کو تُو ختم کر دے میں تمام لوگوں سے پڑھے لکھے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اسلام کو آپ پڑھیں دیکھیں اور جو چھوچ چھات کا مسئلہ ہے اس سے ہٹ کر آ جائیں اللہ کی دین کے اندر آ جائیں قرآن کو پڑھیں بڑا پیغام ہے یہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچنا ضروری ہے ہم سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق دے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ